بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے ان اداروں کو اصول و ضعبت انسانی مسائل کے حل کے طریقے اور لوگوں کی آزادی سلامتی اور حقوق تحفظ کی زمانت دینے کی مایار فراہم کیے اٹھارہویں صدی عیسویں کے آخر سے جس سائنسی ترقی کا آغاز ہوا اس نے دنیا میں اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی کہ پچھلے بے شمار افکار و نظریات حرف غلط کی طرح مٹ گئے یہ دور علم و تحقیق اور تجربات و حقائق کا دور ہے صرف وہی چیز اس اہد میں زندہ رہ سکتی ہے جو علم و تحقیق کی قسوٹی پر پوری اترتی ہے اور مشاہدات و تجربات اس کے تصدیق کرتے ہیں آج کے دور میں جبکہ ہر بھی امور نے خالصی سائنسی اور سلوب اختیار کر لیا ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپہ سالارانہ مہارت مزید کھل کر سامنے آئی ہے اور دنیا کے صفحے اول کے اہل کلم جرنیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بھی مہارت کو خراج عقیدت پیش کیا اس کے باوجود انسانیت ابھی تک بے شمار مسائل سے دوچار ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل سیرت طیبہ کے لازوال اور عبدی پیغام میں موجود ہے یہ امت مسلمہ کا فرض ہے تو وہ سیرت طیبہ کو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنے ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہو اثر حاضر لفظ اثر کے معنی ہے زمانہ وقت مدت دور اہد اور تیسرا پہر جیسے نماز اثر اور لفظ اثر کے معنی موجود حال اس طرح اثر حاضر کا مطلب ہوا اہد حاضر موجود زمانہ موجودہ دور وغیرہ اس طرح اثر حاضر کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ بنا یہ دور یا زمانہ جس میں ہم راہ رہے ہیں مگر دن رات مہینہ سال یا صدی کے برعکس اثر کی کوئی مقدار یا مدت مقرر نہیں ہے تاریخ کے کسی حکمران خاندان کی طرف نسبت کے ذریعے سے تو کسی اثر کی ابتدا یا انتہا کو بھی متعین کیا جا سکتا ہے مثلا اثر اباسی یا غزنوی اہد وغیرہ تہم جب ہم صرف موجودہ دور یا اہد حاضر کہتے ہیں تو اس سے دور یا اہد یا اثر کی ابتدا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا البتہ یہ ضروری ہے کہ اس سے زمانہ حال سے ماضی کی طرف کے کئی برس ضرور مراد ہوتی ہیں اثر یا اہد یا دور کے الفاظ ہمیشہ لمبے عرصے اور مدت کے ایک طویل یونٹ پر بولے جاتے ہیں یوں اثر حاضر کا مطلب ہوا ہمارا زمانہ یا موجودہ دور جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ آج سے بھی کچھ عرصہ بعد تک کا زمانہ تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے کے لیے اسے کئی ادوار یا زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور اس تقسیم میں ہر دور یا اہد کا نام اس دور کے بعض نمائع اور مشترک خصوصیات کی بنا پر رکھا جاتا ہے مثلا پتھر کا زمانہ دہات کا زمانہ ایٹمی دور وغیرہ انسانی معاشرہ جب سے وجود میں آیا ہے مسلسل ارتکاب زیر رہا ارتکا کے یہ داستان سمجھنے کے لیے کبھی تاریخی ادوار کو ترتیب زمانی کے لحاظ سے بھی چند ایک ادوار میں تقسیم کر لیتے ہیں مثلا زمانہ قبل از تاریخ زمانہ قدیم کرون وستہ اور اہد حاضر اس تقسیم میں ہر دور یا اہد کی مدد یا عرصہ کی مقدار یقصہ مثلا ایک ایک ہزار سال نہیں ہوتی بعض دور بہت طویل اور بعض نسبتاں کم مدد پر مشتمل ہوتی ہیں برسوں یا صدیوں کے برعکس ان کے آگاز اور اتتام کی کوئی کتی تاریخ مقرر نہیں ہوتی بلکہ اندازے سے کسی خاص صدی کو اس دور کی ابتداء یا انتہا تسلیم کر لیا جاتا ہے اس زمانی تقسیم کے لحاظ سے بھی ہر تاریخی دور اپنی کچھ مشترک خصوصیات رکھتا ہے جس سے وہ اپنے سے پہلے کے اور بعد کے ادوار سے نمائع اور ممتاز ہو جاتا ہے یوں آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے اثر حاضر سے مراد طویل انسانی تاریخ کا جدید یا موجودہ دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں